ہلو گائز ویلکم بیک ٹو ندرویلا کے آل چالے ہم میرا سب ٹھیک 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 ہوں گے اور جی یہ ایک اور دن کی شروعات بچے آرڈی بار پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھیں جی پاکستانی صحیح والا محول ایسکریم والا جا رہا ہے بچے سامنے کھی رہے ہیں فٹوال بڑا دل لگا کے کھی رہے ہیں فلاور ایک اکسان بڑیں چکہ سکھ環ے there بچے floor اور اچھیک ہے بیٹھا ہماری تنیزی changارش آمرoon پچھاں پ Möglichkeiten آپ چلو کھیلو کھیلو جاگے سوری نہیں بن رہی ناور ہم نے گیا لگتا ہے اوکی باپا جی رکھا بھی میں چلو کی خود بریوں میں اوکی چاہتے مالی چک پر جیو سے گیا پی اور میں اپنے لگتے اوکی 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 باپا باپا اوکی باپا 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 گندے بچے جیسے ہی آتے ہیں سب سے پہلے اپنے چھوز اور کراکس وغیرہ اتارتے ہیں ہی آتے ہیں سب سے پہلے اپنے چھوز اور کراکس وغیرہ اتار ہیں وہ دیکھو واکیا ہے گھوٹ Tamam جب اس کے ساتھوں کو جو سے والے لئے دیکھر ہاں تو گائز جب سے لائف جو ہے نا وہ چلی ہے اس طریقے سے پاکستان آنا اور آ کے یہاں پہ بڑا سفر رہا ہے پانچ سال کا ہاں واپس جانا پڑ گیا تھا مجھے تو میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے یار یہاں پہ زندگی جو ہے نا آ کے بڑی ایکسپیئنس کی ہے پانچ سال ہو چکے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے اور اگل ٹیم پہ آئے ہیں جو سٹیبلٹی پاکستان میں اتنا پرابلم آیا ہے دوزار سات آٹھ کے بعد اب دوبارہ سے اس ٹیم پہ آیا ہے میں اتا کوئی سیاسی بیان نہیں دینا چاہوں گے لیکن بڑا گندے ٹیم پہ آئے ہیں ہم لوگ گندے ٹیم پہ اور میں نے کئی چیزوں میں یہ جس پڑی ہے کئی پر دیکھی ہے کہ دیکھو فیل جو ایک قوم ہوتی ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ایک سوسائیٹی جب فیل ہو جائے نا اس کے جب کردار خراب ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہونا بڑا ٹیم لگتا ہے اس کے اندر دو تین نسلے لگتی ہیں آپ ایک برینواش سوسائیٹی کریئٹ کرنا چاہتے ہو اور وہ ہوتے ہوتے برینواش سوسائیٹی جو ہے وہ بنتے بنتے تقریباً آپ دو نسلے دے دیتے ہو دس بارہ سال میں نا ایک نسلے لگتے ہیں دس سال آگے آ چکی ہوتی ہے جو دس سال والے ہوتے ہیں بائیس تیس سال کے ہو چکے ہوتے ہیں تو یعنی کہ اگر اس کی ہم لوگ بہتری چاہتے ہیں نا بعد میں تو اس کی بہتری کے لیے تقریباً پھر دس بارہ سال درکار ہوتے ہیں اگر ہو جائے تو یہاں پہ تو پوجہ پارٹ ہیں انسانوں کی پہلے بوت ہوتے تھے جب انسان ہیں ان کی پوجہ کی جاتی ہے یہاں کا ایکسپرینیس ہویا ہے بڑا ایک سکھانے والا ایک سمجھانے والا رہے اور کئی چیزیں کئی بلیفز میری بڑی پکی ہوئی ہیں یہاں پہ اس محول میں پاکستان میں رہ کے بڑی پکی ہوئی ہیں بڑا سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا کیسے چل رہی ہے اور کیا معاملات ہو رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اور یار پاکستان میں سب سے مہین جو چیز ہے نا آدمی پرڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا یعنی کہ آج سے ایک خالبہ لائف کیا ہوگی یہاں پہ اچھا میں محول سے بڑا ڈسٹینٹ اپنے آپ کو فیل کرنے لگ گیا ہوں یا تم لوگ کتنی شکایتیں لگاتے ہو دیکھو دکھاؤ ان کے مسئلے نہیں ختم ہو رہے تو جو مجھے فیل ہوتا ہے یہ کہ یار یہاں پہ جو ہے نا ہوتا نہیں سٹیبلٹی یہاں پہ کیسے آ سکتی ہے آئی ڈونٹ نو یا کب آئے گی کیسے آئے گی اور لیکن وہی جو بات میں نے آپ کو پہلے عرض کیجئے کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے نا تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک کوم ڈیفالٹ ہو جائے تو وہ کم چانسز ہوتا ہے آنٹی کیا ہو گیا کیا کہہ رہی ہیں آپ جان جان کارٹون والا جان اجکل ہو کیا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں لگ رہی بھائی وہ جب بھی کھولو وہ فیس بک جب بھی کھولو اپنا یوٹیوب اس کے اندر یہ جو ہیں کہ چینلز جو ہیں وہ خبریں لے کے آتے ہیں جو ہر قتلی قتل قتلی قتل یہ پرابلم وہ پرابلم اس کا قتل ایسے ہو گیا ایسے ایسے قتل جو اللہ معافی دے یعنی کہ بندہ کہ کیا ہیوانوں کے درمیان میں چی رہا ہوں قسم خدا کی بندہ جو ہیں وہ ڈر جائے بندہ کہ میں کسی سے مو نہیں لگا تھا یہاں میں کسی سے اسلام دعا نہیں کرتا ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے گا آدمی اچھا یار مجھے لگتا ہے مجھے دیکھیں جی یہ ایک لائف ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ننہ بچہ جو ہے یہ جان کو گالیاں دے گا میں نے اس کو سمجھایا ہے ابھی گالیاں نہیں دے گا کرے گا ابھی اچھا بچہ بن جائے گا کی جو ہے نا تربیت ہے گالیاں بھی ٹھیک تھاک ہے بھی دے رہے یہ چیز ہے کہ یعنی چودری کلچر مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پہ ایک اور چیز کہ چودری کلچر بہت زیادہ ہے اور چودری کلچر کیا یعنی مراد ہے میری کہ یعنی کہ ایک جو پاور میں ہوگا نا وہ نیچے والے کا جو ہے نا اس کو پڑا نیچ سمجھے گا اپنے سے اور یہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھو بٹا چکلو اگر ایک کے پاس گاڑی ہے بڑی یعنی کہ اس سے ہلکی گاڑی والا آگے جا رہے ہیں تو وہ تقریباً یعنی کہ جس طرح سے ہارن دے رہا ہوتا ہے وہ اس سے یہ ہی لگتا ہے کہ اگلا گالیاں ہی نکار رہا ہوگا نو ڈاؤڈ مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں یہاں پہ گزارتے ہوئے ٹائم لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہاں پہ جو ہے نا یعنی کہ یہ چیزیں اتنی جو ہے وہ انبیڈڈ کیوں ہیں لوگوں کے اندر کہ جیسی پاور آئے ٹھیک ہے اپنی آپ کو جو ہے وہ آلہ سمجھنا شروع کر دینا ہے پیسہ آنے کی بات ہے پیسہ آئے تو اپنے آپ کو آلہ سمجھنے لگ جانا ہے اور نہ جانے کیوں یعنی کہ دو نمبری کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں اس کو آرٹ سمجھتے ہیں یہ ایک آرٹ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ یعنی کہ یہ کر کے کسی کے ساتھ بھی کھیل کود کر کے تو اس کو جو ہے وہ ہم لوگ تباہ کر دیں گے اور یہ ہماری آرٹ ہے کتنی اور نیگٹیوٹی پھلاوں گا میں بلوگ میں بس کرو ان باتوں کو یار کچھ چل بل باتیں کرتے ہیں فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کو رونے کا دھونے کا یہ ملک ایسے چل رہا ہے یہ قوم ایسے چل رہی ہے چلتی رہے گی نجانے کب تک چلتی رہے گی اللہ تعالیٰ کرے کے بہتری آج ہے اس طریقے سے ہونا چلیں بہتر طریقے سے چل جائیں لو بھائی گائز سیکنڈ کیس پی آگیا کہ اب دوسرا بچہ جب وہ گالی دے رہا ہے بچہ گالی دے رہا ہے تو کہتا ہے پہلے ایک بوت دے کے کیا ہوئے ہے ایک بڑی گندی گالی دے رہا تھا یہ بچ چھوڑ السلام علیکم ایسے ہیں آپ سب گوڈ ماننگ اتنی مزے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے کہ دھوپ لگوانے کا مزہ بھی آ رہا ہے چائے پی کی بھی مزہ آتا ہے سردیوں میں اور آج کی روٹین کام میں بیزی تھوڑا سا اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ تو شاہ جی جو ہے وہ فوٹبال فوٹبال کھیل ہیں شاہ جی کیسے لگ رہا ہے اتنے دن بعد فوٹبال فوٹبال کھیل کے میں دیکھتی تھی میں تم ہلا پготовہ چکے ملے میں کہ شاہ جی کو رہا ہے وہ آپ relacionانی میںinement نہیں ہیں تمہاری میں انداز کرے کے پاس اور فوٹبال کے ساتھ میں بجسے ہیں جا فنای شاہ جی کیا ہی سب ملے میں سب پڑھا بہت رہ رہے ہم اس کے پاس میں جائے فوٹبال فوٹبال اگر آپ اچھے ہیں ام لمغیل اے کہ شکر پیسہ سے ہمیں سوچید تک کہ لیکن I will try to entertain you people a lot in future انشاءاللہ ہمارے تو قسم سے ابھی میں بندے سے میں تک گھر میں ہوں تو کیا چل رہے پروپٹی میں کہاں کا کام کہہ رہے ہو تم لوگ کونسی سوسائیٹی کا کہہ رہے ہو کہتے ہیں miss یہ کام چل رہے پاکستان سے باہر کا آپ وہاں کا سوچیں کچھ میں نے کہا اب یہ اب یہ تو مزاگی کہہ رہے ہو ہلو گائز ویلکم بیک اور اب ہم لوگ جو ہے وہ ویلکم بیک اس لیے کیا ہے کہ ہم آپ سے اللہ حافظی چاہتے ہیں ہے نا اور آج علی کے ساتھ جو ہماری ہوئی نہیں گفشاپ اتنی زیادہ تو ولوگ بہت لمبا ہو گیا ہے تو اس کے اب ہم کل آکے ملیں گے آپ لوگوں سے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بائی بائی میجے بھی دیکھنا میجے بھی کیا کرنے کوشو بھی نہیں کرنا لوگ نا